سابودانہ اپنے بچوں کو ضرور بنا کے ٹرائی کریں تو انشاءاللہ دو چار بار کھانے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سابودانہ کھانے کا کتنا فائدہ ہے تو جو موڑے ماں باپ ہیں تو ان کو بھی آپ ضرور ٹرائی کریں ان کو بنا کے دیں ان کو بھی اس طاقت ہوگی تو انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا اس ویڈیو میں تو ویورز آجے میری ویڈیو پوری واج کرنا تو بہت مزہ آگے آجے ویورز جی پیر ویورز یہ دیکھیں یہ میں نے سابودانہ لے لیا اس کو میں نے اچھی طرح پانچ منٹ واش کر لیا واش کرنے کے بعد میں نے آدھا گھنٹے کے لیے اس کو پانی میں بھوکے رکھ دیا تھا تو ابھی میں اس کو تھوڑا سا آبائل کر لوں گا یعنی کہ پانچ منٹ اس کو پکنے دیں گے پھر اس کے بعد پھر اس میں دودھ ایڈ کریں گے تو آجے ویورز میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ جی ویورز میں نے آگ جلانے کے بعد اس میں ایک چمچ گی کا ایڈ کر دیا ہے تو گی کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نیچے نہیں لگنے دے گا تو اس کو بھی آہستہ آہستہ حالاتے رہیں گے جی ویورز یہ دیکھیں یہ پہلے تھا وائٹ وائٹ تو ابھی اس کا قدر شفاف ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کو جب یہ فل شفاف ہو جائے گا تو اس کے بعد اس میں دودھ ایڈ کریں گے ابھی اس کو آہستہ آہستہ پکنے دیں گے ایسے ایسے حالاتے رہیں گے تو جب یہ فل شفاف ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس میں ڈالیں گے اس کا وائٹ پان ختم کرنا ہے اس میں یہ وائٹ وائٹ دانا ہے یہ ختم کرنا ہے اس میں ایسے اس کو ہلاتے رہنا ہے ساتھ ساتھ کہ یہ نیچے نہ لگ جائے جو لوگ کہتے ہیں کہ جسم میں کمزوری ہے تو انشاءاللہ یہ بنا کے دو تین بار ٹرائی کریں تو وہ کمزوری جسم میں ختم ہو جائے گی جن ماں کو بی بی آنے والا ہے اس کو بھی ایک بنا کے ٹرائی کریں تو انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ صحتمل پیدا ہوگا اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے پکا لینا ہے اس کے بعد اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے ایسے پانچ منٹ ہو گئے اس کا پکتے ہوئے تو ہم اس میں ابھی دودھ ایڈ کر دیں گے ایک کپ میرا سب دانے کا تھا تو اس میں ابھی ایک لٹر دودھ دال دیں گے ابھی میں نے ایک لٹر دودھ ڈال دی اس میں تو ابھی اس کو پانچ سے دس منٹ پکائیں گے یہ سب دانا کھیر بن جائے گا اس کے بعد اس میں بیدام پستہ ایڈ کر دیں گے چینی ایڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت مدے کی کھیر بنے گی جی ویر اس کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اس میں چینی ایڈ کر دیں گے اور اس میں بیدام پستہ ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا رکھ لیں گے گارنش کے لئے ابھی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں گڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی اس کو پانچ منٹ اور پکائیں گے چینی بھی جب تک مکس ہو جائے گی یہ بہت ٹیسٹی بن رہا ہے بہت ٹیسٹی ہے یہ اوہ ماشاءاللہ ابھیئرز آپ میری پوری ویڈیو واش کیا کریں تھینک یو اس کو ساتھ ساتھ ایسٹا ایسٹا حالاتے رہنا ہے کیونکہ یہ نیچے نہ لگ جائے جی ویورز آپ کو دانا ریڈی ہو چکا ہے تو میں آپ کو ڈی شورڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ویورز ابھی ڈی شورڈ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو جی ویورز ابھی کھا کے چیک کریں گے بہت ٹیسٹی بہت ٹیسٹی بنائے ماشاءاللہ ابھی آپ بنا آکے ٹائی کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اللہ حافظ میرے چینل کا سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا تھینکی اللہ حافظ موسیقی